بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو کی چوتھی کتاب پڑھ رہے ہیں اور ابھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح کا واقعہ چل رہا ہے آج کوشش کریں گے کہ یہ واقعہ پورا مکمل ہو جائے تو چلیئے آج کا سبق شروع کرتے ہیں دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی صاحب زادی یعنی بیٹی صاحب زادی کا منگنی منگنی اور نکاح جیسے سادے اور بے تکلف بے تکلف طریق سے ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی کا منگنی اور نکاح جیسے سادے اور بے تکلف طریق سے ہوا اس کا مقابلہ اس کا مقابلہ جب اس زمانے کے اکثر لڑکے اس کا مقابلہ جب اس زمانے کے اکثر لڑکے اور لڑکیوں کی منگنی اور نکاح کے حالات سے کرتے ہیں جب اس زمانے کے اکثر لڑکے اور لڑکیوں کی منگنی اور نکاح کے حالات سے کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے عمل طریقے عمل سے ہم کوسوں دور جا چکے ہیں ہم کوسوں دور جا چکے ہیں اس کام میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ فرما برداری ہے فرما برداری ہے اس کام میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ فرما برداری ہے تو صرف ایجاب و قبول میں صرف ایجاب و قبول میں ایجاب و قبول ایجاب و قبول یعنی نکاح جو پڑھاتے ہیں تو وہ جو لڑکیوں سے اجازت لی جاتی ہے کہ میں نے تمہارا نکاح فلا سے کر رہا ہوں تو کیا تم اجازت دیتی ہے تو اسی کو ایجاب کہتے ہیں دلہ سے کہا جاتا ہے کہ میں نے فلا کے لڑکی کو تمہارے نکاح میں دیا تم نے قبول کیا اس نے کہا میں نے قبول کیا اسی کو ایجابو قبول کہتے ہیں ایجابو قبول میں ورنہ منگنی منگنی ہونے سے نکاح کے بھی کچھ ورنہ منگنی ہونے سے نکاح کے بھی کچھ عرصے عرصے بعد تک جو اور رسمے اور رسمے ہوتی ہیں رسمے ہوتی ہیں سراسر سراسر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے عمل کے خلاف خلاف ہیں دولہا دولہا کے سر پر دولہا کے سر پر سہرا سہرا اور ہاتھ میں کنگن باندھنا دولہا کے سر پر سہرا اور ہاتھ میں کنگن باندھنا ہاتھ پاؤں میں مہدی لگانی ہاتھ پاؤں میں مہدی لگانی سرخ رنگ کے کپڑے پہنانے سرخ رنگ کے کپڑے پہنانے یہ سب جو آج کی شادیوں میں یہ سب جو ہوتا ہے تو یہ سب کہہ رہے ہیں کہ آپ کے عمل کے خلاف ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت نہیں ہے آپ نے ایسا کرنے کو نہیں کہا ہے یہ سب آپ کے بتائی ہوئے بتائی ہوئے باتوں کے خلاف ہیں آپ کے عمل کے خلاف ہیں یہ سب جو ہوتا ہے کہہ رہے ہیں سرخ رنگ کے کپڑے پہنانے سرخ رنگ کے کپڑے پہنانے جن بھوت کے اندیشے سے کمر میں لوہے کا ہتھیار باندھنا جن بھوت کے اندیشے سے کمر میں لوہے کا ہتھیار باندھنا اور ایسی ہزاروں رسمیں ہیں اور ایسی ہزاروں رسمیں ہیں جو شریعت کی روح سے بلکل ناجائز ہیں بلکل ناجائز ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل خلاف راب صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے خلاف ان کے سوا ان کے سوا اخراجات اخراجات پر نظر کرو ان کے سوا اخراجات جو خرچ ہوتے ہیں ان کے سوا اخراجات پر نظر کرو تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ خدا وند تعالی خدا وند تعالی نے جس قدر جس قدر مال ہم کو عطا فرمایا ہے ہم کو عطا فرمایا ہے وہ گویا 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 شادیوں پر ہی لٹا دینے کو دیا ہے شادیوں پر ہی لٹا دینے کو دیا ہے اس کے سوا اس کے سوا اس کا کوئی اس کا کوئی اور مسرف 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 یعنی خرچ کرنے کی جگہ مسرف مقرر نہیں کیا مسرف مقرر نہیں کیا پھر ان مسارف مسرف کی جب مسارف پھر ان مسارف کو دیکھو تو وہ بھی اقل تو وہ بھی اقل اور مذہب مذہب دونوں کے خلاف تو وہ بھی اقل اور مذہب دونوں کے خلاف بلکہ بلکہ قیامت کے عذاب کا باعث ہیں بلکہ قیامت کے عذاب کا باعث ہے جیسے جیسے رنڈیوں کا ناچ جیسے رنڈیوں کا ناچ بھانڈوں بھانڈوں اور نکالوں نکالوں کا تماشا تماشا عورتوں کا فخش فخش گالیاں دینا عورتوں کا فخش گالیاں دینا آتش بازی چھوڑنا آتش بازی یعنی پٹاخے بغیرہ آتش بازی چھوڑنا برادری برادری اور دوستوں اور دوستوں کی فضول دعوتیں فضول دعوتیں اور ان کے سوا اور ان کے سوا بھی آپ کی کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اطاعت کی نہیں بلکہ ساری کی ساری مخالفت کی ہے بلکہ ساری کی ساری مخالفت کی ہے اسی واسطے اسی واسطے دنیا میں تو ان کا یہ نتیجہ نتیجہ ملتا ہے ملتا ہے کہ گھر بار گھر بار مال املاق املاق انہیں انہیں ناجائز اخراجات کی نظر ہو کر ناجائز اخراجات کی نظر ہو کر اس قدر قرض چڑھ جاتا ہے اس قدر قرض چڑھ جاتا ہے کہ اولاد اسے ورسے میں تقسیم کرتی ہے کہ اولاد اسے ورسے میں تقسیم کرتی ہے آخرت میں نہیں معلوم آخرت میں نہیں معلوم کہ ان حکموں ان حکموں کو نہ ماننے کی کیا سزا ملے گی ان حکموں کو نہ ماننے کی کیا سزا ملے گی اللہ ہی اپنا رحم کرے تو مخلصی ہو ورنہ ہمارے عمل تو ایسے نہیں کہ جن کی وجہ سے نجات کا حق پیدا ہو کتنے افسوس کی بات ہے کہ آپ کی امت ہونے کے دعوے دار آپ کے طریق عمل کی مخالفت کر کے اتنا نقصان تو سردست سردست اٹھاتے ہیں اور پھر بھی ان کرتوتوں اور پھر بھی ان کرتوتوں کرتوتوں سے باز نہیں آتے باز نہیں آتے اگر اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی مطابعت کرتے مطابعت کرتے آپ کی اتباع کرتے اور آپ صلی اللہ وآلہ 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 تو کبھی ان مسیبتوں ان مسیبتوں میں گرفتار گرفتار نہ ہوتے گرفتار نہ ہوتے جن میں آپ کے طریقے جن میں آپ کے طریقے پر نہ چلنے کی آپ کے طریقے پر نہ چلنے کی صورت میں ہو رہے ہیں صورت میں ہو رہے ہیں عزیز طالب علمو عزیز طالب علمو تمہاری بھی شادیاں ہوں گی تمہاری بھی شادیاں ہوں گی اس موقع پر اس موقع پر جہاں تک بن سکے جہاں تک بن سکے اپنے رحیم و کریم رحیم و کریم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ علم کے طریق پر چلنا اور اسراف اور ناجائز رسموں سے بچنا اور اسی طرح آئندہ اپنے بال بچوں کے نکاح بغیرہ کے وقت بھی ان کا پورا خیال رکھنا اس سے تم دنیا اور آخرت کی مصیبتوں سے انشاء اللہ تعالی انشاء اللہ تعالی محفوظ رہو گے محفوظ رہو گے محفوظ